اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا مذبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان نقشمندی آج کا ہمارا موضوع ہے سورة یاسین کی اس آیت سے تشخیص کرنے کا طریقہ یہ جو عملات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے آسان ہے سہولت کے ساتھ گھر کے اندر عزت کے ساتھ تشخیص کا عمل ہے خود کریں کسی کے پاس نہ جائیں کسی کی محتاجی مت لیں کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی سچ بولتا ہے اس میں مت جائیں مجھے فلان نے کہا تھا آپ کے اوپر جن ہے تو فلان تو کہہ رہے اثرات ہیں آپ نے کہا جادو ہے اس طرح کے معاملات سے آپ نکل جائیں آپ اپنا علاج روحانی خود کریں اپنی تشخیص خود کریں تاکہ آپ تشخیص کرنے سے آپ کو ذاتی طور پر آپ اعتماد میں ہوں گے کہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے اس کا علاج بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا ہمارا عمال بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر اپنے پیر پر کھڑے ہوں اپنا علاج اور اپنی تشخیص خود کر سکیں آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی سچ بولتا ہے اس کو اس کے ساتھ رہنے دیں آپ اس کے اوپر تنقید نہ کریں کہ تو جھوٹا ہے تو سچا ہے یہ جو عملہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اس کو آپ نے مریض کے اوپر سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے اس آیت کو سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور اس کے بعد جو مریض کی کیفیت ہوگی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ عمل پہلے نوٹ فرمالیں اس آیت کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے مریض کے اوپر دم کرنا ہے پھر سات مرتبہ پڑھ کے مریض پر دم کرنا ہے پھر سات مرتبہ پڑھ کے مریض پر دم کرنا ہے سات سات کے آپ نے چھے دم کرنے ہیں مطلب آپ نے سات دفعہ پڑھ کے ایک دم کیا اسی طرح آپ نے چھے دم کرنے ہیں مریض کو بھی وضو کروا لینا ہے خود بھی وضو کر لینا ہے تو جب چھے دم کریں گے اس دم کے دوران اگر مریض کے جسم میں کپ کپاہٹ شروع ہو جائے اس کا جسم کامپنا شروع ہو جائے سردی لگنی شروع ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جادو کا مریض ہے اور اگر اس کے جسم کے اوپر بوجھ پڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ جناتی مریض ہے اور اگر کوئی کیفیت بدلی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے وہ جسمانی مریض ہے اگر اس کو کوئی مرض ہے تو وہ جسمانی مرض ہے اس کا ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اور اگر جادو جنات کا علاج ہے جادو جنات آ رہے ہیں تشخیص میں تو ہماری علاج کی بہت سی ویڈیو موجود ہیں وہاں سے آپ اپنا جو آپ کو سہولت کے ساتھ علاج کرنا چاہیں وہ علاج کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ حفاظت کے عامال کی پابندی رکھیں ان عامال کو ہماری تمام ویڈیوز کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ عوام کا بھی فائدہ ہو اس کی تصویری شکل جو ہے وہ آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے مل سکتی ہے جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے عامال جو ہیں وہ موبائل پر موصول ہوتے رہیں وہ ہمارا ٹیلگرام گروپ جوائن کر لیں اور ویڈس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کو انشاءاللہ بروقت ہمارے عامال ہمارے ویڈیوز موصول ہوتی رہیں گی جزاکم اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ